سلامتی ہو آپ پر ہم اپنے تمام نئے سبسکرائبرز اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے ادھر عبدالعزیز اسونیہ کی بغاوت کچل کر اور سونیہ کا انتظام کر کے سرفروشوں کو ہمراہ لیے تولیتہ کی جانب روانہ ہو چکے تھے سونیہ صوبہ مرشیہ میں واقع تھا اب وہ صوبہ مرشیہ کے جس سہر یا جس بستی میں جاتے تو لوگ ان کی اطاعت قبول کرتے جاتے اور اس طرح اسلامی سلطنت وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی عبدالعزیز ذرا تیزی سے تولیتہ کی طرف پہاڑی دروں اور گھاٹیوں کو تیہ کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے ایک روز جب وہ ایک درہ سے نکلے تو انہوں نے چند عیسائی سواروں کو دیکھا جو ایک چٹان پر کھڑے تھے جو ہی ان سواروں نے مسلمانوں کو دیکھا تو وہ ڈر کر بھاگے عبدالعزیز نے شیران اسلام کو ان کے پیچھے دوڑا دیا اس چٹان پر چڑھ کر ان کے پیچھے دوڑتے دور تک چلے گئے مگر ان کا کہیں پتہ نہ چلا وہ کسی چٹان کے پیچھے یا گار کے اندر چھپ گئے تھے اور ایسے چھپے کہ باوجود بہت جستجو کے وہ نہ ملے بلاخر مسلمان واپس لوٹ آئے اور انہوں نے عبدالعزیز سے اپنی تلاش کا نتیجہ بیان کر دیا عبدالعزیز کہنے لگے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں کا کوئی لشکر ان پہاڑوں میں چھپا ہوا ہے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے تمام مسلمان ہوشیار رہیں اور اپنی حفاظت خود کریں مسلمان ہوشیار ہو گئے اور نہایت احتیاط اور حفاظت سے رہنے لگے شام کے وقت انہیں ایک عیسائی نظر آیا مسلمانوں نے اسے پکڑ کر عبدالعزیز کے سامنے پیش کیا عبدالعزیز نے ایک مترجم کے ذریعے اس سے گفتگو شروع کی عبدالعزیز نے پوچھا تم کون ہو عیسائی کہنے لگا میں ایک عیسائی ہوں عبدالعزیز نے پھر پوچھا کہاں سے آئے ہو کہاں رہتے ہو عیسائی نے بتایا وہ شہر اور بولا میں رہتا ہے عبدالعزیز نے پوچھا وہ شہر یہاں سے کتنی دور ہے عیسائی بولا قریب ہی ہے حضور عبدالعزیز نے پوچھا قلعہ کا حاکم کون ہے عیسائی نے جواب دیا تدمیر ہے عبدالعزیز کو معلوم ہو چکا تھا کہ تارک کی سب سے پہلے لڑائی تدمیر ہی کے ساتھ ہوئی تھی اور یہ بھی کہ وہ اسماعیل کو گرفتار کر کے لے گیا تھا انہوں نے دریافت کیا کیا تدمیر قلعہ کے اندر ہے عیسائی نے کہا جی نہیں عبدالعزیز نے پوچھا تو پھر کہاں ہے عیسائی نے بتایا اسی پہاڑی پر ہے حضور عبدالعزیز کہنے لگے شاید لشکر بھی اس کے ساتھ ہے عیسائی بولا جی ہاں عبدالعزیز نے پوچھا کیا اس کا ارادہ ہم سے لڑنے کا ہے عیسائی نے بتایا حضور وہ سامنے آ کر نہیں لڑنا چاہتا عبدالعزیز نے کہا تو وہ کیا چاہتا ہے عیسائی کہنے لگا وہ چاہتا ہے کہ یا تو آپ کے لشکر کو پہاڑی دھروں اور گھاٹیوں میں الجھاؤ دے کر حملہ کر دے اور یا عبدالعزیز نے کتے کلام کتے ہوئے جواب دیا یا شف خون مارے عیسائی نے کہا جی ہاں حضور عبدالعزیز کہنے لگے خوب اس کے ساتھ لشکر کس قدر ہے عیسائی نے جواب دیا تین چار ہزار کے قریب ہے عبدالعزیز نے پھر سوال کیا اور وہ ہمارے لشکر کے قریب ہی نہیں چھپا ہوا ہے شاید عیسائی نے جواب دیا جی ہاں جناب بلکہ وہ آپ کے لشکر کے ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہے عبدالعزیز نے کہا میں تمہارا مشکور ہوں کہ تم نے ان سب باتوں سے آگاہ کیا عیسائی نے پوچھا کیا حضور مجھے امان دیتے ہیں عبدالعزیز کہنے لگے ہاں میں امان دیتا ہوں تمہیں بھی اور تمہارے عزیز و اکارب کو بھی عیسائی کہنے لگا حضور کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں اس صلح میں عبدالعزیز نے قطع کلام کر کے کہا اب تم کیا چاہتے ہو عیسائی بولا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس راستے پر آپ جا رہے ہیں وہ نہایت خطرناک ہے عبدالعزیز نے دریافت کیا کیا خطرہ ہے اس میں عیسائی نے بتایا یہ راستہ ایک ایسے تنگ درے میں سے گزرے گا جس کے دونوں طرف اونچی اونچی چٹانے ہیں عبدالعزیز کہنے لگے چٹانے ہم کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہیں عیسائی نے جواب دیا تدمیر اپنا لشکر لے کر ان چٹانوں پر چڑ جائے گا اور وہاں سے بھاری بھاری پتھر گرا کر آپ کے لشکر کو کچل ڈالے گا عبدالعزیز نے پوچھا تو کیا اس کے علاوہ کوئی اور بھی راستہ ہے عیسائی نے جواب دیا جی ہاں اور بھی راستہ ہے عبدالعزیز نے پوچھا کیا تم جانتے ہو عیسائی نے جواب دیا جی ہاں مجھے معلوم ہے عبدالعزیز نے کہا اچھا تو پھر میربانی کر کے ہمیں اس راستے پر لے چلو عیسائی نے کہا آئیے میرے ساتھ عیسائی آگے چلا اور عبدالعزیز تمام لشکر لے کر اس کے پیچھے چل پڑے یہ پہاڑ جس پر وہ چل رہے تھے نہائید دشوار گزار تھا دھرے تنگ اور راستے ناہمواد تھے ایک وہ راستہ جس پر اسلامی لشکر چلتا رہا تھا قدر کشادہ تھا اور ایک یہ راستہ جس پر اب لشکر روانہ ہوا تنگ ہوتا جاتا تھا اور اس قدر نہ ہمواد تھا کہ اس سے گھوڑوں کا گزرنا ناممکن نہیں تو دشوار گزار ضرور ہو چکا تھا پھر بھی یہ بہادر انسان برابر بڑے چلے جا رہے تھے عبدالعزیز کا خیال تھا کہ شاید آگے بڑھ کر راستہ ہمواد اور وسیح ہو جائے گا مگر جون جو وہ آگے بڑھتے رہے راستہ مزید تنگ اور ناقابل سفر ہوتا گیا یہ دیکھ کر عبدالعزیز کو کچھ شک ہوا اور انہوں نے عیسائی سے دریافت کیا یہ راستہ تو نہایتی دشوار گزار ہے اور تنگ ہوتا جا رہا ہے عیسائی کہنے لگا کچھ دور چلنے کے بعد کچھ آدھا درہ آ جائے گا حضور عبدالعزیز نے پوچھا اور کتی دور ہمیں اس تنگ راستے میں چلنا پڑے گا عیسائی بولا زیادہ سے زیادہ ایک میل اور چلنا پڑے گا عبدالعزیز کہنے لگے اچھا میں چند سواروں کو بھیج کر پہلے دیکھ لوں تاکہ عیسائی نے قطع کلام کرتے ہو کہا اس کی کیا ضرورت ہے حضور عبدالعزیز نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اس کی ضرورت اس لیے لاحق ہو گئی ہے کہ مجھے تم پر شک ہو گیا ہے عیسائی زرد پڑ گیا عبدالعزیز اس کی اس حالت سے اور بھی کھٹک گئے انہوں نے کہا تمہاری صورت دیکھ کر اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ تم ہمیں دھوکہ دینے کے لیے اس طرف لائے ہو سنو اگر حقیقت میں تم نے ہمیں فریب دینے کی کوشش کی ہے تو تمہارا آخری وقت بھی قریب آ گیا ہے اور تم خود ہی اپنے مکر کے جال میں پھنس گئے ہو عیسائی لرز گیا مگر فوراں ہی سملا اور اس نے اپنے خوف کو چالاکی کے پردہ میں چھپا کر کہا اتمنان رکھیے حضور میں آپ کو دھوکہ دے کر اپنی موت کو دعوت نہیں دے سکتا عبدالعزیز کہنے لگے اچھا میں پہلے اپنا اتمنان کر لوں عیسائی بولا اس کی کچھ ضرورت نہیں ہے عبدالعزیز نے کہا مگر یہ میرا فرض ہے اب میں ایک قدم بھی لشکر کو آگے نہیں بڑھا سکتا انہوں نے لشکر کو روک دیا اور چند سواروں کو حکم دیا کہ وہ کچھ دور تک راستہ کو دیکھ کر آئیں جو ہی سوار روانہ ہوئے عیسائی نے گھبرا کر راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی عبدالعزیز پہلے سے ہی مشکوک ہو چکے تھے انہوں نے فوراں اسے حراست میں لینے کا حکم دیا جب مسلمانوں نے اسے حراست میں لے کا غزب علوت نگاہوں سے دیکھا تو وہ سہم گیا اسے اپنی موت قریب نظر آئی اس نے آزی کے لہجہ میں کہا رحم شریف سپاہ سالار رحم عبدالعزیز نے اسے گھور کر دیکھتے ہوئے کہا کیا تم اقرار کرتے ہو کہ تم ہم کو فریب دے رہے تھے عیسائی نے جواب دیا جی ہاں میں اقرار کرتا ہوں آہ میں نے ایسا کیوں کیا عبدالعزیز نے غصے سے پوچھا کیوں کیا ایسا تم نے عیسائی بولا مجھے تدمیر نے لالش دیا تھا عبدالعزیز نے پوچھا اس نے تمہیں کیا کہا تھا کیا لالش دیا تھا تمہیں عیسائی بولا اس نے کہا تھا کہ اگر میں مسلمانوں کو فریب دے کر اس سامنے والی انچی چٹان کے نیچے پہنچا دوں تو وہ مجھے شہر اور اڑبولا کا محافظ بنا دے گا عبدالعزیز کو یہ سن کر غصہ آ گیا انہوں نے کہا مکار عیسائی تو نے یہ نہ سوچا کہ اللہ مسلمانوں کا محافظ و معاون ہے دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی عیسائی ڈر کر کہنے لگا یہی میری کا مکلی تھی اور اب میں آپ سے رحم کی اپیل کرتا ہوں اب عبدالعزیز نے کوئی جواب تک نہ دیا اور سوار جو راستہ دیکھنے کے لئے گئے تھے واپس آ گئے انہوں نے کہا راستہ نہائید دشوار گزار ہے اور چٹانوں کے اوپر عیسائی سوار پھر رہے ہیں عیسائی نے کہا پہاڑ کے دامنس میں جا نکلتا ہے عبدالعزیز نے حیبتناک لہجہ میں کہا کہ اب بھی میں تم پر اعتماد کروں عیسائی خوف سے کامتے ہوئے کہنے لگا حضور اب میں افریب دینے کی کوشش نہیں کر سکتا اور کروں گا بھی نہیں عبدالعزیز بولے اچھا تو چلو عیسائی مسلمانوں کو ساتھ لے کا ایک چٹان پر چڑ گیا یہ چٹان اگرچہ نہائیت انچی تھی لیکن دھلواندار تھی کہ اس پر نہائیت آسانی سے چڑا جا سکتا تھا جنرچہ تمام لشکر چٹان پر چڑ گیا اس چٹان کی دوسری طرف انہوں نے عیسائی لشکر کو پہاڑ پر بکھرے ہوئے دیکھا عیسائی مسلمانوں کو دیکھتے ہی اٹھے اور نہائیت پھٹی سے دوڑ کر پتھروں اور چٹانوں کے پیچھے غائب ہو گئے اب یہ لوگ دوسری طرف سے اترے اور ایک کھلے میدان میں پہنچے کچھ دور چل کر دن چھپ گیا مسلمانوں نے مغرب کی نماز پڑھی اور خیمے نصب کر کے کھانا تیار کرنے لگے عیسائی کی نماز پڑھ کر انہوں نے کھانا کھایا اور کچھ مسلمانوں کو پہرے پر مقرر کر کے سو گئے خدا جانے وہ کتی دیر سوتے رہے کہ اچانک انہوں نے آوازیں سنی ان نفیر ان نفیر یا نصار الدین یعنی اے اللہ کے مددگارو چلو چلو اس سق سبح صادق ہو گئی تھی آج بادلوں کے گول اسمان میں تیر رہتے وہ ہوا بھی ذرا تیز چل رہی تھی کالی گھٹا کی وجہ سے اندھیرہ بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا مسلمانوں نے فوراں سوار ہونا شروع کر دیا جس وقت مسلمان گھوڑوں پر سوار ہوئے انہوں نے گھوڑوں کے سموں کی آواز سنی جو مسلمان پہرہ پر تھے وہ عبدالعزیز کے قریب آئے انہوں نے کہا عیسائی آگئے ہیں یہ معلوم نہیں کہ کتنے ہیں عبدالعزیز نے کہا اللہ پر نظر رکھو وہی مدد کرے گا گھوڑوں کے سموں کی آوازیں اب قریب تر آتی جا رہی تھی ہوا لہک رہی تھی اور تیز تیز جھونکوں کی وجہ سے مسلمان کی اباؤں کے چوڑے چوڑے دامن اور اماموں کے پلے لہرہ رہے تھے بادلوں کے دل کے دل امرتے چلے آ رہے تھے کبھی کبھی بزلی بھی چمک جاتی تھی اب مسلمانوں نے آواز کی طرف بڑھنا شروع کیا ابھی وہ توڑی دور بڑھے تھے کہ عیسائیوں کا لشکر سامنے آ گیا سب سے آگے تدمیر تھا اس نے لشکر کو حملہ کرنے کا اشارہ کیا عیسائیوں نے تلواریں نکالیں مسلمانوں نے بھی شمشیریں کھینچ لیں اور دونوں لشکر جوش و غزب سے بھر کر بڑھے اور بڑھتے بڑھتے ایک دوسرے سے ٹکرا گئے نائز زوردار ٹکر ہوئی تلواریں تڑپ کر اٹھیں اور انسانی زندگیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے لپکیں جنگ شروع ہو گئی خموش فضاء گونج اٹھی شروع گل بلند ہونے لگا مار دھاڑ ہونے لگی سر کٹ کٹ کر تن سے جدا ہونے لگے اب چونکہ آفتاب نکلنے کے قریب پہنچ گیا تھا اس لیے کچھ اجالہ بھی پھیل گیا تھا اور لڑنے والے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے عیسائیوں کا لشکر بہت زیادہ تھا مسلمان صرف پونے دو ہزار کے قریب تھے عیسائی چار ہزار سے بھی زیادہ معلوم ہو رہے تھے وہ مسلمانوں کو تھوڑا سمجھ کر انہیں قتل کر ڈالنے کی لالچ کرنے لگے تھے اور اسی وجہ سے شاید نہائی جوش میں آ آ کر حملے کر رہے تھے مسلمان بھی غیز و غزب میں بھرے ہوئے جھپٹ جھپٹ کر حملے کر رہے تھے ان کے حملوں کی شان سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ عیسائیوں کی کوئی ہستی ہی نہیں سمجھتے اور اس فکر میں تھے کہ جلد سے جلد ان کے خاتمہ کر کے میدان کو ان کے وجود سے پاک کر دے چونکہ فریقین جوش و غزب میں بھرے ہوئے تھے اس لئے نہائیت خونریز جنگ ہو رہی تھی تلواریں اپنا کام کر رہی تھی مختاس مین کٹ کٹ کر گر رہے تھے موت روحیں کبس کرتی پھر رہی تھی سرگیندوں کی طرح اچھل اچھل کر گر رہے تھے جو اس کٹ کر گرتا تھا گھوڑے اسے گھوند کر تکڑے تکڑے کر دیتے تھے لڑائی کی آگ برابر پھیلتی چلی جا رہی تھی تمام صفیں درم بھرم ہو چکی تھی عیسائی مسلمانوں میں اور مسلمان عیسائیوں میں گھش چکے تھے اور جو جہاں پہنچ گیا تھا وہیں لڑنے لگا تھا جہاں سے جہاں تک بھی نظر جاتی تھی تلواریں ہی تلواریں نظر آتی تھی خون میں ڈوبی ہوئی تلواریں جل جل اٹھ اٹھ کر جھک رہی تھی عیسائی مسلمانوں کو ختم کر ڈالنا چاہتے تھے اور مسلمان عیسائیوں کا خاتمہ کرنے کی فکر میں تھے ہر عیسائی بڑے جو شکھروش اور بڑی دلیری سے لڑا تھا ایسی بہادری سے کہ اب تک اندلس کے عیسائی اس بہادری سے نہ لڑے تھے ان نے سر ہتیلیوں پر رکھ لئے تھے اور جان دینے اور لینے کی کوشش میں لگے تھے اس طرح ہر مسلمان بھی کمال غیوز و غزب میں بھرا ہوا تھا اور نہایت دلیری سے لڑا تھا نہایت خون ریز جنگ تھی خون کے فوارے اُبل رہے تھے اگرچہ عیسائی شور مچانے کے عادی تھے مگر آج خاموشی سے لڑا تھے البتہ کبھی کبھی قومی نارے بلند کرنے لگتے تھے زخمی چلا رہے تھے اور مرنے والے دردناک آہیں بھر بھر کے مر رہے تھے ان کی آوازیں پہاڑوں سے ٹکرا ٹکرا کر صدائے باز گست پیرا کر رہی تھی اور ان آوازوں سے فضا گونج رہی تھی اس وقت ہوا اور بھی تیز ہو گئی تھی اور سیاہ بادل امرتے چلے آ رہے تھے تدمیر پہاڑی عیسائیوں کو لے کر آیا تھا یہ لوگ میدانی علاقوں کے عیسائیوں کی طرح آرام طلب اور تن پرور نہ تھے بلکہ نہائی جفاقش اور مستعات تھے یہی وجہ تھی کہ نہ وہ صرف مسلمانوں کا مقابلہ کر رہے تھے بلکہ بڑی دلیری اور جوہ مردی سے لڑا رہے تھے اگرچہ وہ قتل ہو رہے تھے مگر مسلمانوں کو بھی شہید کر رہے تھے مسلمانوں کا خیال تھا کہ عام عیسائیوں کی طرح انہیں بھی جلدی ختم کر ڈالیں گے مگر اب جب کہ انہوں نے عیسائی سپاہیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گئے کہ انہیں مار ڈالنا ایسا آسان نہیں جیسا وہ سمجھتے تھے پھر بھی وہ نہائی جوش و خروش اور بڑی دلیری سے لڑا رہے تھے اور یہی کوشش کر رہے تھے کہ جلد جلد انہیں ختم کر ڈالے مگر جس قدر جوش و خروش سے وہ لڑا رہے تھے اسی قدر عیسائی سپاہی بھی لڑا رہے تھے عبدالعزیز ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں ڈال لیے علم کو بازوں کے نیچے دبائے نہائی پھرتی تیزی اور کمال جوش سے لڑا رہے تھے ان کی تلوار غضب کی کاٹ کر رہی تھی جس ڈال پر پڑتی تھی اسے پھار ڈالتی تھی اس کے ذرہ بکتر پر گٹی تھی اسے کاٹ دیتی تھی عبدالعزیز کا خیال تھا کہ تمام مسلمان اسی طرح جنگ کر رہے ہیں جس طرح وہ خود لڑا رہے تھے مگر جب انہوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو مسلمانوں کو کچھ جدہ جوش خروش سے نہ لڑتے پایا یہ دیکھ کر وہ رک گئے اور انہوں نے باعواز بلند کہا مسلمانوں یہ کیا کم حمتی ہے کیوں جوش و غضب سے بھرپور حملہ نہیں کرتے کیوں جنگ کو طول دے رہے ہو بڑھو غضب نہ کھو کر بڑھو اور انہیں ختم کر دو یہ مختصر الفاظ کہہ کر انہوں نے اللہ اکبر کا فلک شگاف نعرہ لگایا اور نئے جوش سے حملہ کر دیا اب ہر مسلمان غضب نہ کھو کر شیر کی طرح عیسائیوں پر جا گرہ چونکہ مسلمانوں کا یہ حملہ نہائی تھی سخت ہوا تھا اور عیسائیوں کی کافی تعداد نظر عزل ہو گئی تھی اس لئے اب ان پر مسلمانوں کی حیبت چھا چکے تھی اور روپ تاری ہو چکا تھا وہ جان بچانے کی فکریں کرنے لگے عبدالعزیز نے پھر کہا مسلمانوں صرف ایک اور ایسا حملہ دشمنوں کا خاتمہ کر دے گا دلے رو بڑھو اور صرف ایک ہی حملہ میں ان کا کام تمام کر دو مسلمان پھر سمجھے اور انہوں نے جوش میں آ کر ایک نیا حملہ کیا پھر ان کی تلواریں بلند ہوئیں اور پھر سر و تنگ کے فیصلے کرنے کے لئے دشمنوں سروں پر چکیں عیسائی بھی ڈٹ گئے انہوں نے ڈھالوں پر تلواریں رکیں مگر بہت سے عیسائی سپائیوں کی ڈھالیں پھٹ گئیں اور ان کے سر اڑ گئے اور بہت سے شدید مجروح ہو کر گرے اور ایسے گرے کہ پھر اٹھنا نصیب نہ ہوا بہت سے تلواروں سے بچنے کے لئے گھوڑوں سے نیچے کود گئے اور گھوڑوں کے سوموں نے ہی انہیں دون ڈالا غرص مسلمانوں کا یہ حملہ نہایت کامجاب رہا اور دشمن کی کثیر تعداد لکمہ عجل بن گئی عیسائی گھبرا گئے اس قدر کہ اب ان میں لڑنے اور مقابلہ کرنے کی جروت و حمد باقی نہ رہی تھی انہیں اب ہر طرف بہت ہی موت دکس کرتی نظر آ رہی تھی مگر اب بھی ان کا سردار لڑا تھا اور وہ اس لیے بھی جونتوں کھڑے حملے روک رہے تھے مسلمانوں نے اس وقت تقریباً تین ہزار سپائیوں کو مار ڈالا تھا اور ان کی لاشیں جہاں تہاں پڑی دنیا کی بے سباتی کا فسانہ زبانہ حال سے بیان کر رہی تھی چونکہ زمین سخت تھی اس لیے خون اس کے اندر جرز نہیں ہوتا تھا اور زمین خون سے لالائزار بن چکی تھی مسلمانوں نے جوش میں آکا ایک اور حملہ کیا یہ حملہ پہلے دونوں حملوں کی نسبت زیادہ سخت ہوا ایسا سخت کہ عیسائی گھاس پوتس کی طرح کٹ کٹ کر گر گئے ان کی لاشوں کے امبار لگ گئے خون کی ندیاں بے گئیں مسلمانوں نے گویا تہیہ کر لیا کہ وہ ایک ایک عیسائی کو چن چن کر قتل کر ڈالیں گے آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ صرف دو سو عیسائی باقی رہ گئے اور وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے تدمیر بھی بھاگا مسلمانوں نے ان کا تاقب کیا اور ان دو سو میں سے سو آدمیوں کو مار ڈالا اب بچے کھچے سپاہی پہاڑ پر جا چڑے اور چٹانوں سے چڑھ کر دردوں میں گھس کر غائب ہو گئے مسلمان واپس لوٹائے کچھ مردہ سپاہیوں کے گھوڑے پکڑنے لگے اور کچھ ہتھیار جمع کرنے لگے یہ میدان جہاں یہ جنگ ہوئی تھی لوکترہ کے نام سے مشہور تھا یہ میدان انتہائی خون ریز جنگ ہونے کی وجہ سے تاریخی میدان بن چکا تھا اور آج تک تاریخوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے مسلمانوں نے بہت جلد تمام گھوڑے پکڑ لیے وہی عیسائی جس نے ایک مطبع دھوکہ دے کر انہیں تنگ دردہ میں لے جانے کی کوشش کی تھی رہبر بن کا روانہ ہوا اور وہ چند پیچیدہ چٹانوں کے درمیان سے نکال کر انہیں قلعہ اٹھ بولک کے سامنے لے گیا عبدالعزیز کو معلوم تھا کہ تدمیر قلعہ کے اندر داخل ہو چکا ہے اور اس نے مقابلہ کی تیاریاں شروع کر دی ہیں سو انہوں نے جاتے ہی قلعہ کا محاصرہ کر لیا مگر اس خیال سے کہ شاید مسلمان صبح کی لڑائی میں تھک گئے ہوں گے اس روز جنگ ملتوی کر دی اور مسلمان قلعہ کے چاروں طرف خیمیں نصب کر کے آرام کرنے لگے دوستو آج کے لیے اتنا ہی